آج ہم آپ کو پرائیم مینسٹر سپیشل سکالرشپ سکیم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں بہت سارے بچے جمہو کشمیر اور لڈاک سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں سر جاتا سے زیادہ ہمیں جانکاری دی جائے کیونکہ کو بیڈ کے قارن آگے تو ہم فیلڈ میں جا کر بھی بچوں سے انٹریکشن کرتے تھے اس بار ہم جیسے ہی یہ ٹھیک ہوگا ہم پھر کریں گے لیکن ابھی اس مادیم سے ان تمام بچوں تک اس سکین کے بارے میں میسج پچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ پرائیم نیسٹر سپیشل سکالشپ سکین اس لیے تھی اس کا پرپس کیا ہے اوبجیکٹیب کیا ہے اس کا یہ تھا کہ بچے ہمارے جمہو کشمیر لداک کے تو انٹیلیجنٹ ہیں مہنتی ہیں اور ہر جگہ کمپیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے بیٹے بیٹیاں ایسے ہیں بچے بچیاں ایسے ہیں جو بہت اچھے نمبر بھی لیتے ہیں کچھ بڑھنا بھی چاہتے ہیں آگے بھی نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں فنینچل سپورٹ نہیں ہے اویرنیس نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہاں کیا کریں اس لیے اس سکین کے تحت اس پرائیم نیسٹر سپیشل سکالشپ سکین کے تحت ان کو اس کے لیے بہت اچھا موقع ملتا ہے اس سے بچوں کی کپیسٹی بڑھے گی ان کی قابلیت بڑھے گی کمپیٹ کرنے کا موقع ملے گا باہر جا کے نیشنل انٹیگریشن کا کلچرل ایکچینج کا لینگویج ایکچینج کا اور نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ان کو لگے گا کہ اور آگے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور پورے بھارت کا ایک جو سانجائک تصویر ہے اس میں کھلنے کا ملنے کا اور آگے نکلنے کا ان کو موقع ملے گا اب اس سکین کی سب سے بڑی بات ہے کہ کون سے بچے جو اپلائی کر سکتے ہیں جہاں تک الیجیبیلٹی کی بات ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ بچہ جمہو کشمیر اور لڈاک کا رہنے والا ہونا چاہیے جانے کہ اس کے پاس نمبر ٹو اس نے جمہو کشمیر لڈاک سے ہی کیا ہونا چاہیے جانے کہ جے کے بوس جو ہے جے کے بورڈ آف سکول ایڈکیشن اور سینٹر بورڈ آف سکول ایڈکیشن سی بی ایسی اور جے کے بوس ان سے اس نے ٹویلت پاس کیا ہونا چاہیے اور پاس جو ہے ٹویلت جہاں اس سال کیا ہو جہاں اس کے پیشلے سال یعنی کہ اگر ٹوانٹی ونٹی ٹو کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اس کے پیشلے جو پرسیڈنگ ٹو سیشن ہوں گے یعنی کہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون اور نائنٹین ٹوانٹی وہ بچے جو ہے اس کے لیے صرف الیجیبل ہوتے ہیں کئی بار بچے پوچھتے ہیں کہ سر میں نے سیونٹین میں پاس کیا سکسٹین میں پاس کیا وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر بچے کا جو ہے اس کی فیملی انکم جو ہے فیملی اینوال فیملی انکم فرام آل سورسز یہ ہونا چاہیے اس کا انکم سٹیفکیٹ وہ آٹھ لاک جہاں آٹھ لاک رفے سے کام ہونی چاہیے سال کی اور نمبر فور بچہ جمہو کشمیر سے باہر پڑھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہو کیونکہ یہ سکولرشپ انہی بچوں کو ملتا ہے جو جمہو کشمیر سے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نمبر فائب بچے نے ریجسٹیشن کے پروسیس میں پورا پارٹیسپیٹ کیا ہونا چاہیے ان بچوں کو جو ہے اگر وہ پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو بھی وہ آگے اس کے لیے الیجیبل نہیں رہتے ہیں تو آپ اگر یہ ساری باتیں اور بچے کی الیجیبلٹی جو ہے وہ بھی دیکھ لینے ہیں ان کو کہ یونیورسٹی وغیرہ اس سے پورا ڈیٹرپائن ہونی چاہیے اس کے بعد آتا ہے کہ کون کون سے کورسیس بچہ کر سکتا ہے بچے کورسیس کون سے کر سکتا ہے جرنل کورسیس بھی کر سکتا ہے پروفیشنل کورسیس بھی کر سکتا ہے میڈیکل کورسیس بھی کر سکتا ہے جرنل کورسیس میں بی اے بی اے سی بی کام بی 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 اے بی سی اے اور جتنے مطلعہ ہمارے کچھ جو آنر کورسیس ہیں وہ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ پروفیشنل میں بچہ انجینرنگ ہیں ڈیفرنٹ اس کی برانچیز ہیں وہ کر سکتا ہے نرسنگ کر سکتا ہے ہوتل مینیمیٹ کر سکتا ہے فارمیسی کر سکتا ہے کئی ایسے فیلڈ ہیں جس میں بچہ جو ہے پروفیشنل کورسیس بھی کر سکتا ہے میڈیکل میں بچہ بی ڈی ایس ایم بی بی ایس بی اے ایم ایس اور جو اس کے میڈیکل کے لائٹ کورسیس ہیں وہ ان کو کر سکتا ہے جانے کہ تینوں سٹریم جو ہے بچہ اس میں کر سکتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس سیٹس کتنی ہوتی ہیں ہر سال پانچ ہزار سکولرشپ بچوں کو دیا جاتا ہے اس کی جو ڈیسٹریبوشن ہے وہ ٹو تھوزنٹ سیونٹی یعنی کہ ٹو زیرو سیونٹ جنرل کورسیس کے لیے ہے ٹو تھوزنٹ ایٹھ ہنڈرن تھرٹی جو ہے وہ جو ہے وہ پروفیشنل کورسیس کے لیے اور ہنڈرڈ کے سیٹ جو ہے وہ میڈیکل کورسیس کے لیے ہیں اب بچہ پوچھتا ہے کہ سر اس میں ہمیں ملے گا کیا اس میں دو طرح کے ہمارے پاس پیمنٹس ہوتی ہیں جس کو بولتے ہیں مینٹیننس فیس اور اکیڈمک فیس مینٹیننس فیس جو ہے وہ بچے کے کاؤنٹس میں جاتی ہے کیونکہ بچہ اپنا کاؤنٹ کھلاتا ہے ڈی وی ٹی موڈ میں جاتی ہے اور اس کو ایک لاکھ رپیہ سال کا ملے گا چاہے وہ ہوسٹل کے میس کا خرچہ ہو ہوسٹل میں رہنے کا خرچہ ہو چھوٹی موٹی کتابوں کا ہو اگر کسی جگہ پر اس کا ہوسٹل نہیں ہے بچہ پی جی میں رہتا ہے کالج میں ہوسٹل نہیں ہے تو پی جی میں رہتا ہے پوچھتا ہے کہ سر کس بات کے لیے ہم الیجیبل ہیں دیکھو بچے آپ اپنے اپنے کورسیز کے لیے الیجیبل ہیں جیسے جیسے آپ انجینرنگ میں جاتے ہیں تو کہیں میت چاہیے اس لیے سارے بچوں کو الیجیبلٹی پہلے دیکھ کے رکھنی ہوتی ہے کہ کس کے لیے وہ الیجیبل ہے اور اس کے بعد جیسے اگر وہ لا کرتا ہے کلیٹ کا اگزام پاس ہونا چاہیے اگر وہ میڈیکل کے لیے جا رہا ہے تو بی اے جنرل کورسیز کے لیے اور پروفیشنل کے لیے تو ایڈمیشن ملتی ہے سپر نیومری سیڈز ہوتی ہیں کوئی کمپیٹیشن ریٹر ٹیسٹ ان کا نہیں ہے وہ تو ان کو ملتی ہیں لیکن میڈیکل کے لیے نیڈ کا اگزام کوالیفائی کرنا ضروری ہے بچہ خود اگزام کوالیفائی کرتا ہے نیڈ کی سینٹرلائز کونسلنگ کے حساب سے ایڈمیشن لیتا ہے اے آئی سی ٹی کو ریپورڈ کرتا ہے اور اے آئی سی ٹی پھر میرٹ لیس کے حساب سے ان کو سکالشپ دیتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ بچے نے جب یہ سارا کر لیا تو اس کے بعد جیسے جیئی کا اگزام ہے جیئی میرز ہیں کیونکہ بچہ آئی ای ٹی میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے بچہ جو ہے سینٹرل جو سپانسر ایمپورٹنس کے ایمپورٹنس کے تو انسٹیوشن ہے ان میں ایڈمیشن بھی لے سکتا ہے لیکن ان کے جو اپنے ٹیسٹ ہیں جو ان کے ایگزام ہیں چاہے جیئی ہے جیئی مین ہے وہ بھی ان کو بچوں کو کلیئر کرنے ہیں اسی طریقے سے اگر آرکیٹیکچر میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ناٹا ہے وہ بھی کلیئر کرنا ہے تو میرے ان کا جو ہے وہ الیجیبیلٹی دیکھنا بھی بچے کا اس کے لیے کام ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ڈپلما والے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کو لیٹرل انٹری میں کرتے ہیں جنہوں نے ٹین پلس ٹری کا ڈپلما کیا ہے تو ڈپلما کرنے کے بعد وہ اگلے سال بی ٹیک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی پچھلے دو سال کے بچے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا بھی پروسس کیا ہے اب اس کا ایڈمیشن کا کیا ہے کہ جیسے ہی ای سی ٹی نوٹیفائی کرے گی جو ابھی تک آج کی ڈیٹ تک نہیں ہوا ہے بچے آن لائن ریجسٹریشن کریں گے ریجسٹریشن کرتے وقت بچوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ وہ دھیان رکھیں کہ اپنا فون نمبر اپنی ای میل آئی ڈی بھریں اور ایک کوشش کریں کہ کہیں ایسے لوگوں کے شکار نہ ہو جائے اجنٹ کے جو بچوں کو گلد کالج میں داخل کروا دیں اور ان کے کیریر کے ساتھ کھلوار کر دیں تو اس کے بعد جب بچے ریجسٹریشن کرا لیتے ہیں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ برابر ہوں اگر آج بھی کوئی سرٹیفکیٹ میں کوئی مسٹیک ہے وہ آج ٹھیک کرا لو آج کے پاس ڈومیسائل سرٹیفکیٹ انکم سرٹیفکیٹ اور کیٹاگیری سرٹیفکیٹ جو بھی ریزرویشن کے رول جمہ کشمیر لداخ میں لگتے ہیں وہی اس کیم میں بھی لگتے ہیں اس لیے وہ پہلے سرٹیفکیٹ بنوار کے رکھیں زیادہ تر یہ تصیل آفی سے بنتے ہیں کئی بار بچے نہیں بنواتے بعد میں پرشانی میں ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچوں کو جو ایڈمیشن کا پروسائل شروع ہوگا ان کا اپنا پاسپورٹ سائز فوٹوگریف اپنے نیچر ان کے سکین ان سارے ڈاکومنٹس کا جو ہے اپنے ٹویلتھ کا ٹیمتھ کے سرٹیفکیٹ کا فوٹوکاپی کروا کے پورا رکھ لینا چاہیے آن لائن ڈیسٹیشن کرانے کے بعد جو ڈیفرنٹ ہائر سکینڈی سکول جو ہیں آئی سیٹی فیسیلٹیز والے بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں پھر ڈیسٹیشن ہوگی اس کے بعد بچہ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفائی کراتا ہے ڈیفرنٹ گورنمنٹ ڈگری کالجز میں وہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن سینٹرز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو بچہ ہے چوائیس فیلنگ میں جاتا ہے اگر کوئی کریکشن ہو وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بچہ جو ہے چوائیس فیلنگ کے بعد پھر اس کا وہ انسیچوشن کو بلوک کرے گا تو فریز کرے گا اس کو وہی لٹ ہوگا نہیں تو سیکنڈ رون میں جانا چاہے فلوٹنگ میں رہے گا وہاں جائے گا جہاں لکھے گا میں ان انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اور اس کے بعد بچے کو اڈیفیشن کا ایک الارٹمنٹ لیٹر نکلتا ہے ہر کالج میں جہاں اس نے جانا ہے اس کا ایک نوڈل افیسر بنا ہے جو اس کو ویلکم لیٹر دیتا ہے اور بچے کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے اور جیسے بچے کی اڈمیشن ہو جاتی ہے پرسکرائیڈ پیریڈ میں بچے نے جا کے جائن کرنا ہے اور جتنے بھی ڈاکومنٹ اس نے ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں چاہے اس کے سٹیفکیٹ ہیں یا باقی ڈومیسائل باقی سارے سٹیفکیٹ کسی پرکار کی گلتی نہ رہے بعد میں بچوں کو اس کے لیے پراؤلم آتی ہے اور کالج کو سیلیکٹ کرتے وقت میں بار بار آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ بعد میں بچے پشتاتے ہیں تو کالج وہ سیلیکٹ کریں اچھے کالج سیلیکٹ کریں کیونکہ یہ سارے کالج نیک ایکڈی ڈیٹیڈ ہے این آئی آر ایف ہیں این بی اے ہیں اچھے سے چنکے کالج رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کالجز کو تو آپ چائز فیلنگ میں دو کالج بڑے دس بڑے پچاس بڑے ہنڈرڈ بڑے یہ آپ کی اچھے ہے لیکن آپ اتنے ضرور بڑیں کہ جتنے آپ کو لگے کہیں نہ کہیں چانس بن جائے کالج جو ملتا ہے وہ آپ کونسا کالج سیلیکٹ کر رہے ہو آپ کونسا کورس سیلیکٹ کر رہے ہو اور آپ کی کیا پرسنٹیج ہے ان کے کمبینیشن سے کالج ملتا ہے اس لیے کئی بچے جو ہیں بڑے کام نمبر ہوں گے اور وہ بہت بڑا کالج بڑیں مین کالج بڑیں اور تھالی ایک ہی سبجیکٹ ایسا بڑیں جس کی اتنی ڈمانڈ ہو جو 99% سے اپری ختم ہو جائے تو بچے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن جگہوں پر کٹ آف اتنا اتنا ہائی ہوتا ہے اس کیم کے تحت کیونکہ یہ سیٹس ہماری سپر نیومری ہوتی ہیں جو سیٹ کسی کالج کی اگر چالیس ہیں وہ اپنی چالیس بڑھتا ہے یہ الگ سے ہمیں کسی کالج نے کتنی سیٹ دی ہیں یہ صرف میرٹ کا جو کمپیٹیشن ہے بیسے آل انڈیا لیول کے کمپیٹیشن سے کالج کی سیٹ نکلے گی ان کے وہاں لیکن ہمارے جو انہوں نے سیٹ دے رکھی ہیں وہ صرف جمہو کشمیر لڈاک کے بچوں کے میرٹ کے کمپیٹیشن سے ملیں گی سو میڈیر سٹوڈنٹس آپ کو ہم ڈیٹیل میں کیا اس کے بارے میں ہے ایون الیجیبیلٹی کے بارے میں ویریفکیشن کے بارے میں چوائس فیلنگ کے بارے میں کالجیز کے بارے میں جائننگ کے بارے میں ایون اڈیمیشن کے بعد بھی دکت آنے والی باتوں کے بارے میں سکالرشپ کیسے کیسے ہوگا آخر دم تک لگاتار آپ کو ہم اس مادیم سے آپ کو سمیں سمیں پر بتاتے رہیں گے آپ اس کے لئے جرور اس چیز کو شیئر کرو اور دور دراج گریب بچوں میں پچانے کی کوشش کرو کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کیوں بارے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈیزرمنگ بچوں کو موقع نہیں ملتا اور خاص کر کے ان بچوں کو میں بتانا چاہوں گا جو جائن کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور گریب بچوں کے ایک سیٹ جو ہے جایا کرتے ہیں اگر آپ نے جائن کرنا ہے پہلے پتا کریں جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا کلچر کیا ہے اگر آپ سوت میں جا رہے ہیں کیسا کھانا ہوگا کیسی جگہ ہوگی آج کل گوگل سے سب پتا چلتا ہے سب پتا کر لیں پہلے ایڈوانس میں ایون انسیچوشن کے بارے میں پہلے پتا کر لیں اپنی الیجیبیلٹی کے بارے میں پتا کر لیں اور اپنا ای میل اور اپنا جو پاسورڈ ہے وہ کسی کے ساتھ پاسورڈ شیئر مت کریں وہ آپ کے اپنے پاس رکھنا ہے اور پیسے جو ہیں وہ آپ کے کونٹ میں آئیں گے اور کالیج والوں کی فیس کالیج کے کونٹ میں آئے گی اس میں کسی پرکار کا کنفیوجن نہیں ہے آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل کا ایڈوکیشن نے جو اس کا پی ایم ٹی پلی سیل ہے ایک جبردست سسٹیمیٹکلی پروفیشنل میکنیزم ڈیبیل کیا ہوئے گریوینسیز کا آپ کی پرولم سال کرنے کا اور بڑا سسٹیمیٹکلی ٹرانسپرینٹ قسم کا رکھا ہوئے ہم ان بچوں سے آپ کو ملا دیں جو باہر جا کے کتنے خوش ہے یہ پیارے پیارے بچے جب باہر جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی بدل جاتی ہے بات کرنے کا سٹائل بدل جاتا ہے کیونکہ ہم جاتے رہتے ہیں بچوں سے ملتے رہتے ہیں کبھی ان کو دیکھو یہ پہچانے نہیں جاتے ہیں دور دراج کے بچے ہمارے گاؤں کے وہ بھی وہاں سٹائلیسٹ نظر آتے ہیں انگلش میں مجھے سے بات کرتے ہیں اور خالی پڑھائی میں نہیں ایکسٹینشن ایکٹیوٹیز میں باہر جا کر بھی وہ ابل نظر آتے ہیں نمبر فرسٹ آتے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں سر میں فرسٹ آیا سر میں ڈیویٹ میں فرسٹ آیا سر میں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے یہ باتیں سن کے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور خاص کر کے جو بچے جب سناتے ہیں کہ سر ہماری پلیسمنٹ بھی ہو گئی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اتنی محنت کرنے کا یہی ہے کہ جب ہم بچے کا ہستا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے اس لئے جو بھی میرے بھائی بین دوست سن رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو پنچاؤ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پنچاؤ تاکہ وہ لوگ جو بلکل صحیح ڈیزارف کرتے ہیں ہم ان تک پہنچیں تاکہ وہی سکالرشپ پر پڑھنے جائیں کہیں ان کا سکالرشپ کوئی اور ایسے طریقے سے مس نہ ہو سو یہ میرا آپ سب کو سندیشہ ہے میرا نام پروفیسر عجید نگرال ہے کنسلٹینٹ پرائیم نیسٹر سپیشل سکالرشپ سکیم کا جو ہوم ہے اور اس کے ساتھ یہ یونیٹ ایریٹری آف جمہوین کشمیر اور اس سے زیادہ بچے شروع سے ہی میری بچوں میں کے لیے کمیٹمنٹ ہے اگر آپ کو کوئی بھی پرالیم آتی ہے اگر آپ کو کچھ بھی پوشنا چاہتے ہو آپ سبسکرائب کریں اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں اور سمیں سمیں پر آپ کو اس کے بارے میں پوری انفرمیشن ملتی رہے گی آج بہت سارے بچے کنفیوجن میں ہیں کہ کیا ہو گیا کوئی الگ سے اپنا شیڈیول بنا کے دے دیتا ہے کبھی بچوں میں کچھ کچھ ایسی باتیں فیلا دیتا ہے ایسا بچے کچھ نہیں ہیں آپ ای آئی سی ٹی کی جو سائٹ ہے ویب سائٹ ہے اس پہ جاؤ جیسے اس میں آپ جائیں گے www.aict-india.org اس میں آپ کو پورا update ملتی رہتی ہے ہم بھی آپ کو سمیں سمیں پر سب بتاتے رہیں گے آپ نے کسی پرکار کی چنتہ نہیں کرنی اور آپ reliable sources سے جو بات ہے اسی کو ماننے اور اگر کوئی confusion کرتا ہے یہ بہت سارے بچوں نے کہا سر آپ ہمیں اس کے ہمارے میں تھوڑا guide کریے تاکہ بچوں میں کئی باتوں سے confusion ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا ویڈیٹ ہو گئی جب اے آئی سی ٹی نوٹی فائی کرے گی تب ہی اس کا process شروع ہوگا کیا ہوگا کم ہوگا کیا changes آئیں گی یہ ساری باتیں وہ تھیں جو آج تک ہم کر رہے تھے اس کے حساب سے نوٹی فائی ہوتا جائے گا آپ کو پتا چلتا جائے گا آپ کا کام ہے صحیح channel سے صحیح بات کا پتا کر کے اپنے آپ کی تیاری کرنا نہ کہ آگے پیشے کی اقواؤں سے اور اپنے لیے stress بنانا سارے چاہے اے آئی سی ٹی بھی ایم ٹی پل اے سیل ہے ایم ایچ ایڈی سارے officer as a family کام کر رہے ہیں صرف اپنے بچوں کو بیسٹ دیکھنے کے لیے ہستے ہوئے دیکھنے کے لیے اچھا پڑھتے ہوئے اچھی placement میں خالی imply نہیں وہ employer بنے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ nursing کی ہمارے بچے اتنی commitment ہے کہ کووڈ میں بھی جا کر وہاں جو بی ایسی nursing کے فائنل کے سٹوڈنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور دیش کے لیے contribute کر رہے ہیں ہمیں جمہو کشمیر اور لداک کے سارے parents کا سب کو ہمیں فقر ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں اتنی اچھی performance دے رہے ہیں تو once again thank you very much سب parents parents بھی پڑے اپنی بچیوں کو پیار سے بیجیں بڑے پیار سے پڑتی ہیں بچیاں ہماری باہر ان کو بیجو آپ اور ہمارے بیٹے جو ہیں وہ بھی باہر جائے بڑے بڑے پیارا اپنا وہاں پہ سپورٹس میں بھی وہ نام کماتے ہیں تو سب کو بیجیں سب کو یہ خبر پہنچائیں اور سب تک یہ شیئر کریں تاکہ maximum بچے کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا number 94191 4030 دے رکھا ہے یہ ہمارا کوئی بھی اگر ہے آپ phone کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ apply کرنا اور بھگوان ہم دعا کریں گے اوپر God سے تاکہ ہر بچے کو ایک اچھا موقع ملے اور best institution اس کو ملے لیکن دن پرتی دن جو بچے پڑ رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں merit بڑھتا جا رہا ہے خوشی کی بات ہے جب مکشمیر کے بچے بہت like ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے merit میں پھر selection کا admission کا بھی پھرک پڑتا ہے اس لیے محنت کرو اچھے number لو جیدہ سے زیادہ اس کو پھیلاؤ تاکہ جیدہ سے زیادہ بچوں کو پتا لگے تو my dear students all the best so we are always with you we are always here to listen to you thank you thank you very much